نمستے آداب شاشوی اکال آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میرے یوٹیوب چینل پر دوستوں کچھ لوگ اپنی ذاتی زندگی کے تجربے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کو وہ ایک دلچسپ کہانی لگتی ہے لیکن کچھ ذہین لوگ اس داستہ کے ہر لفظ میں چھپے درد کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں اور اس کہانی کی ایک ایک حقیقت کو پہچان لیتے ہیں یوں ہی نہیں کہتے کہ ہم نے اپنی داستہ جب بھی سنائی دوستوں ہر کسی کو یہ لگا جیسے اسی کی بات ہو آج ہم ایک ایسے عظیم انسان کی بات کریں گے ایک ایسے لا جواب فنکار کو سلام کریں گے اور علمِ عدب کے ایسے عالم بردار کو خراجِ عقیدت پیش کریں گے جسے زمانہ ساہر لدھیانوی کے نام سے جانتا ہے ساہر کی زندگی کسی ہندی فلم کی سکرپ لگتی ہے اس سکرپ کو بس لکھا اوپر والے نے اور اسے فلم آیا گیا ساہر کے قردار پر ساہر کا بجپن ایک دل خراش چیخ لڑکپن گالیاں اور بددوائیں جوانی بغاوت اور زد اور بڑھاپا اکیلا تھا لیکن وہ بات الگ تھی کہ وہ کبھی بوڑھے ہوئے ہی نہیں انہوں نے کبھی خود کو بوڑھا مانا ہی نہیں ان کی امنگیں ان کی شخصیت اور ان کی شائری ہمیشہ جوان رہی ان کی اس نظم میں ان کے من کے ولولے دیکھئے پھر نہ کیجئے میری غستاخ نگاہی کا گلا دیکھئے آپ نے پھر سے پیار سے دیکھا مجھ کو ساہر کا اصل نام عبدالحی تھا ساہر آٹھ مارچ انیس سو اکیس کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے ساہر کے والد کا نام چودری فضل محمد اور دادا کا نام فتح محمد تھا وہ گجر تھے فتح محمد علاقے کے جاگیردار تھے اور ان کے پاس بے پناہ دولت تھی یہ دولت اور غرور وراثت میں فضل محمد یعنی کی ساہر کے والد کو ملے لیکن یہ دونوں ساہر کے حصے میں نہیں آئے اصلیت تو یہ ہے کہ ساہر غرور اور دولت سے زندگی بھر کو سو دور رہے حالانکہ فلمی دنیا میں ان کی اونچی جگہ بن جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ان پر غرور کا لیبل ضرور لگایا ساہر کے نانا کشمیری تھے اور ان کا نام عبدالعزیز تھا فضل محمد کی شادی ان کی بیٹی سردار بیگم سے ہوئی تھی سردار بیگم اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی تب بھارت انگریزوں کا غلام تھا انگریزی حکومت میں زمیدار ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے ساہر کے پتا فضل محمد بھی ایک زمیدار تھے ان کی سوچ اس زمانے کے دوسرے زمیداروں سے الگ نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ ان کی کئی بیویاں تھیں ان میں سے ایک تھی ساہر کی ماں یعنی سردار بیگم فضل محمد سردار بیگم کو سارے حق دینے کو تیار تھے لیکن سماج کے بیچ انہیں اپنی بیوی کہنے میں جھجکتے تھے شوہر کے ظلم اور بیوی کے زد دونوں لگتار بڑھتے گئے دراریں دوریوں میں تبدیل ہوتی گئیں اپنے شوہر کی حرقتوں سے پریشان ہو کر سردار بیگم اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں تب ساہر صرف چھے مہینے کے تھے سردار بیگم کے الگ ہو جانے کے بعد چودری فضل محمد نے پھر ایک شادی کر لی اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے سردار بیگم نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ساہر نے جب خوش سمحالا تو اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ لڑتے دیکھا عدالت نے ساہر کی گواہی کی بنیادی پر سردار بیگم کے حق میں فیصلہ سنا دی باپ بیٹے کا جانی دشمن ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ماں کو تیرہ برس کے بیٹے کی حفاظت کے لیے زیور بیچ کر بوٹی گارٹ رکھنا پڑا ساہر کا مجاز اور طبیعت سمجھنے کے لیے ان کے بچپن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ساہر کا بچپن دوسرے بچوں سے بلکل الگ تھا ان کے ذاتی تجربوں نے ان کے ذہن پر بری طرح اثر ڈالا تھا جب تجربے وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں تو بچہ بہت جلدی سمجھدار ہو جاتا ہے ساہر کا نام عبدالحائی کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے چودری فضل محمد کے پڑوسی سے ان کا جھگڑا تھا بات عدالت تک پہنچ چکی تھی اس پڑوسی کا نام عبدالحائی تھا اسی زمانے میں ساہر پیدا ہوئے ساہر کے سب سے قریبی دوست حمید اختر کے انصار شام کو گلی میں کرسی بچھا کر نوکر اور پڑوسیوں کی موجودگی میں چودری فضل محمد اپنے پڑوسی عبدالحائی کو اونچی آواز میں گندی گالیاں دیا کرتے تھے جب پڑوسی اعتراض کرتا تو وہ بڑے ہی اتمنان سے جواب دیتے میں تو اپنے لادلے اکلوتے بیٹے سے پیار کی باتیں کر رہا ہوں ساہر کے ذہن میں باپ ایک ایسا لفظ تھا جو ان کی والدہ کے دامن پر داگ تھا ان کا باپ ایک ایسا شخص تھا جو ان کی بربادی کا زامن تھا اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے اپنی کتاب تلخیہ میں ساہر لکھتے ہیں میرے ماضی کو اندھیروں میں دبا رہنے دو میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ساہر آگے لکھتے ہیں اپنے ماضی کے تصور سے حراسہ ہوں میں اپنے گزرے ہوئے آیام سے نفرت ہے مجھے اپنے بچپن کے تجربے اپنے زمیدار باپ کے ظلم کی وجہ سے انہیں زمیدار طبقے سے نفرت ہو گئی ایک ایسی نفرت جو ان کے سینے میں دھڑکتی تھی رگوں میں دوڑتی تھی اس نفرت سے انہیں اپنی موت کے ساتھ ہی نجات ملی چودری فضل محمد کی انگریزی پر تنج کرتے ہوئے ساہر اپنی نظم جاگیر میں لکھتے ہیں یہ لہکتے ہوئے پودھے یہ دمکتے ہوئے کھیت پہلے ازداد کی جاگیر تھے اب میرے ہیں میں ان ازداد کا بیٹا ہوں جنہوں نے پیہم اجنبی قوم کے سائے کی حمایت کی ہے گھر کی ساتھ ناپاک سے لے کر اب تک ہر کرے وقت میں سرکار کی خدمت کی ہے روزنامہ امروز کے ریٹر حامید اختر ساہر کے بارے میں کہتے ہیں بچپن کے حالات والد کا رویہ گھر کی مجبوری اور جان کا خطرہ ان سب ہی وجہوں سے ساہر تھوڑا پیرونائٹ ہو گئے تھے بچپن میں وہ پوڈی گارڈ کے ساتھ اسکول جاتے تھے یہی ڈر ان کے دل میں ایسا بس گیا کہ وہ ممبئی میں اکثر ایک کی بجائے دو کاروں کا استعمال کرتے تھے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے ماں اور باپ کے بیچ پھر لڑائی شروع ہوئی اور بعد پھر عدالت تک پہنچی اس وقت ساہر پانچویں کلاس میں تھے عدالت نے چودری سے پوچھا آپ عبدالحائی کے والد ہیں کیا آپ اس کے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خبول کرتے ہیں ساہر کے باپ نے اکڑتے ہوئے جواب دیا مجھ جیسے جاگیردار کے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کی کیا سرورت پڑھے وہ اس کو نوکری کرنی ہو عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا باپ اپنے بیٹے کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا شہری بن سکے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد میاں بیوی میں تلاق مالوہ خالصہ ہائی سکول لدھیانہ سے میٹرک پاس کرنے کے بعد ساہر نے گورنمنٹ کالیج لدھیانہ میں داخلہ لیا کہتے ہیں جب ساہر سیکنڈ یئر میں پہنچے تو اپنی کلاس میٹ ایشور کور سے انہیں محبت ہو گئی پھر کسی رقیب نے حق رقابت ادا کیا اور پرنسپل سے شکایت کر دی پرنسپل نے دونوں کو کالیج سے نکال دیا یہ قصہ کہاں تک سہی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات بلکل پکی ہے کہ اپنی ایک سہپارٹی کے ساتھ پرنسپل کے دفتر کے آگے والے لون میں بیٹھے پائے جانے پر ساہر کو گورنمنٹ کالیج لدھیانہ سے نکال دیا گیا تھا بھارت کی آزادی کے لڑائی زور پکڑ رہی تھی گورنمنٹ کالیج لدھیانہ میں پڑھتے ہوئے ہی ساہر کی نظموں کی چرچہ ہونے لگی تھی ان کی شروعاتی رچناوں میں بھی جہگیرداری نظام اور دیش کے موجودہ حالات کی مخالفت کا عقص دیکھا جا سکتا ہے کالیج سے نکالے جانے پر اپنی ادھوری پڑھائی پوری کرنے کے خاطر ساہر نے لاہور کے دیال سنگ کالیج میں داخل آ لیا چونکہ ساہر ایک اچھے سپیکر تھے لاہور اسٹوڈنٹ فریڈریشن نے انہیں پریسیڈنٹ چن لیا وہ کالیج کی انتظامیہ کی نگاہ میں کھٹکنے لگے ان لوگوں نے فائنل امتحان میں بیٹھنے سے پہلے ہی ساہر کو کالیج چھوڑنے پر مجبور کر دیا ساہر نے ایک بار پھر حمد جوٹائی اور اسلامیہ کالیج لاہور میں داخل آ لیا لیکن یہاں بھی رنجش نبھانے والے ان سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے ان سب حالات کی وجہ سے انہیں ایڈیوکیشن سسٹم سے چڑھ ہو گئی انہوں نے بی اے فائنل کا امتحان نہیں دیا اور پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی اسی دوران ان کا مضموع قلام تلخیہ شایع ہوا ان کی ایک نظم محبت کرنے والوں کے لیے ترانہ بن گئی انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے لیکن ان کے لیے تصحیر کا سامان نہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاگ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے اس وقت شائری کی دنیا میں اللہ ما اقبال شہر افاق تھے جبکہ فراق فیض اور مجاز کی توتی بولتی تھی امرتہ پریتم اپنے عمر کے بڑھ ہی نازک موڑ پر تھی جب ان کی نظر پریت نگر میں ساہر سے جاٹک رائی پھر انہیں ایسی پریت لگی کہ ساہر پریتم ہو گئے اپنی آٹو بائیوگرافی رسیدی ٹکٹ میں امرتہ لکھتی ہیں پریت نگر میں میں نے ساہر کو پہلی بار دیکھا اور سنا میں نہیں جانتی کہ یہ شائری کا جادو تھا یا پھر خاموش نظروں کا مجھ پر ایک تلسم سا تاری ہو گیا کہہ سکتی ہوں کہ اس رات تقدیر نے من کی مٹی میں عشق کا بیج بودیا تھا لاہور میں ساہر جب کبھی مجھ سے ملنے آتا تو جیسے میری ہی خاموشی سے نکلا خاموشی کا ایک ٹکڑا کرسی پر بیٹھتا تھا وہ چپ چاپ سگرٹ پیتا رہتا آدھی سگرٹ پی کر راخدانی میں بجھا دیا کرتا تھا کبھی کبھی میں اس کے ہاتھوں کو چھونا چاہتی تھی پر وہ میرے ہی سنسکاروں کی دوری تھی جو تیہ ہی نہیں ہوتی تھی اس کے جانے کے بعد چھوڑے ہوئے سگرٹ کے ٹکڑے علماری میں سمحال کر رکھ دیتی پھر اکیلے میں ایک ایک ٹکڑا جلاتی تھی اور جب انگلیوں کی بیچ پکڑتی تھی اس کشمکش میں ساہی نے نظم تاج مہن لکھی اور اسے فریم کروا کر عمرتہ کو تحفہ دیا میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے عمرتہ نے لاہور چھوڑا اور دلی آباسی 1949 میں انہوں نے سویرہ میں حکومت کے خلاف ایک آٹکل لکھا جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان کے خلاف وارن جاری کر دیا نتیجتاً انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا ساہر مایا نگری ممبئی پہنچ گئے انہوں نے اپنا پہلا گانا فلم آزادی کی راہ کے لیے لکھا ساہر کو اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ابھی اور محنت کرنی تھی پھر انہیں 1951 میں فلم نوجوان کے لیے گیت لکھنے کا موقع ملا سنگیتکار تھے سچندیو برمن ساہر کا یہ گیت ہٹ ہو گیا وہ گیت کچھ یوں تھا گیت کار کے طور پر ساہر کی پہچان بننے لگی 1951 میں ہی آئے فلم بازی اس کے نردشک تھے گرودت اور نرماتہ تھے دیو آنند جو اس فلم کے ہیرو بھی تھے اس فلم میں بھی میوزک برمندہ کا ہی تھا اس فلم کے گانوں کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بولا دیو آنند اور گیتہ بالی پر فلم آئے گئے اس گیت نے ساہر لدھیانوی کی تقدیر بھی بنا دی پھر کیا تھا ساہر کا جادو ممبئی ہی نہیں پورے ملک پر چھا گیا سنگیت کار سچندے و برمن کے ساتھ مل کر گیت کار ساہر لدھیانوی نے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گیت درشکوں کو دیئے ان ساری فلموں میں سچن اور ساہر کے گیتوں کی گونچ آسمان تک پہنچ گئی گرودت کی فلم پیاسا تک ساہر اور سچن ساتھ ساتھ رہے فلم پیاسا کے بعد سچندے و برمن نے ساہر کا ساتھ چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ ایسٹری برمن یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ پیاسا کے گیتوں کے لوگ پر یہ ہونے کی وجہ ان کی دھونے نہیں بلکہ ساہر کے بول تھے ایسٹری برمن کے من میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دراصل لوگ ان گیتوں میں ساہر کی شائری زیادہ سنتے ہیں اور سچن کا سنگیت کم توجہ ساہر کو زیادہ مل رہی ہے سچن کو نہیں ساہر اور سچن کی جوڑی ٹوٹ گئی پر پیاسا کے گیت آج بھی عمر ہے سچن دیو برمن سے الگ ہو کر بھی ساہر کے قلم کا زور کمزور نہیں پڑا خیام روی اور دتہ نائک یعنی کی این دتہ جیسے سنگیتکاروں نے ساہر کے گیتوں اور نظموں کو صدا بہار دھونے دیں انیس سو اٹھاون میں فلم آئی پھر صبح ہوگی یہ فلم روسیو پر نیازکار فیودور دوستو وسکی کے نوول Crime and Punishment پر آدھاری تھی ہیرو کی بھومکہ کے لیے راج کپور کو لیا گیا یہ مانا جا رہا تھا کہ اگر راج کپور ہیرو ہیں تو میوزک شنکر جیکیشن کا ہی ہوگا کیونکہ ان دنوں راج کپور اپنی ہر فلم میں شنکر جیکیشن کا ہی سنگیت لیتے تھے ساہر کی دلیل تھی کہ جس نے یہ نوول پڑھا ہے وہی اس کی روح کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے ساہر کی اس زد کے کارن اس فلم میں سنگیت دینے کا ذمہ خیام کو دیا گیا اور خیام نے کہانی کی آتمہ کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے ساہر کے شبدوں کو سنگیت میں پھرویا اس کی ایک جھلک پرستت ہے خیام ساہر کے پسندیدہ سنگیتکاروں میں سے ایک تھے انیس سو چھہتر میں یشوپڑا کی فلم کبھی کبھی میں ساہر کو دوسری بار سروشریشت گیتکار کا فلم فیر پروسکار ملا فلم کبھی کبھی میں ساہر کے نئے پرانے گیتوں کو خیام نے اپنی دھنوں میں اس طرح باندھا کہ آج بھی سننے والے اس کی مٹھاس میں بند جاتے ہیں ساہر کے بچپن کے دوست حمید اختر پوری زندگی دوستی کا حق ادا کرتے رہے حمید اختر کا کہنا تھا کہ ایسا لگنے لگا تھا کہ ساہر کو خدا نے فلموں کے لیے ہی دنیا میں بھیجا تھا ساہر اپنی زندگی کی ہر کرواہت اپنے گیتوں میں ڈھالتے چلے گئے ان پر جیسے بھی حالات بنے انہوں نے زندگی کا ساتھ نبھانا نہیں چھوڑا ساہر کی قلم کے انیک پہلو تھے انہوں نے بچپن کی معصومیت پر لکھا انہوں نے جوانی کے الہرپن پر لکھا انہوں نے دیش کی نگابان آنکھوں پر لکھا انہوں نے خاموش محبت پر لکھا دیش کی سیاسی اور ساماجی کھالات پر لکھا اپنے حق کے بارے میں لکھا یہاں تک لکھا کہ جہاں حق نہ ملے وہاں لوٹ سہی حق کو چھیننے کی بات انہیں ان کی زندگی نہیں سکھائی تھی انہوں نے ایشور کے لیے لکھا انہوں نے ایشور کی رچنا پر بھی لکھا انہوں نے ہندو یا مسلمان پر نہیں لکھا لیکن انسان پر ضرور لکھا انہوں نے صوفی ہو کر بھی لکھا ان کے گیتوں میں زندگی کا فلسفہ بڑے ہی سرل الفاظ میں دکھائی دیتا ہے سنگیتکار خیام کہتے ہیں جب کبھی امرتہ ممبی آتی ہیں تو ساہیر ان کے اونر میں دوستوں کو دعوت دیتے اور انہیں اپنے دوستوں سے ملواتے ساہیر کی شائری امرتہ کے ارد گرد گھومتی ہے وہ اپنی نظموں میں شکایت بھی کرتے ہیں تاریف بھی کرتے ہیں اور گلا بھی کرتے ہیں اور خود کو مشورہ بھی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساہیر کبھی اپنی مجبوریاں بتا رہے ہیں کبھی ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کو خوصلہ دے رہے ہیں ساہیر اور امرتہ کے بیچ دو دیوارے تھیں پہلی خاموشی کیونکہ جب وہ ملتے تو پہروں تک صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اور دوسری زبان امرتہ پنجابی میں لکھتی تھی اور ساہیر اردو میں فلموں کے جانکار کہتے ہیں کہ پیاسا اور کبھی کبھی جیسی سپر ہٹ فلمیں ساہیر کی زندگی سے انسپائر تھی اور ان دونوں فلموں میں ہیرو شائر تھا دونوں میں جو بات ملتی جلتی ہے وہ یہ کہ دونوں کا بچپن تقلیف بھرا تھا انیس سو ساٹھ آتے آتے امرتہ نے شوہر سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اپنی کتاب رسیدی ٹکٹ میں وہ لکھتی ہیں میں گھر سے باہر نکلی ساہیر کو فون کرنے کے لیے بودھ تک گئی وہاں اخبار میں خبر اور فوٹو پر نگاہ رکی خبر یہ تھی کہ ساہیر کو زندگی کی محبت مل گئی ہے ہاتھ فون سے کچھ انچ دور جسم میں خون جیسے جم گیا امرتہ کو ایسا صدمہ لگا جیسے کسی نے ان کی پہچان چھین لی ہو ساہیر تو امرتہ کی روح میں بسے تھے عادتاً وہ ان کا نام ہر جگہ لکھا کرتی تھی بعد میں امرتہ کی دوستی امروز سے ہوئی امروز روزانہ امرتہ کو سکوٹر پر چھوڑنے آل انڈیا ریڈیو جاتے تھے امرتہ پورے راستے امروز کی پیٹ پر کچھ لکھا کرتی تھی بعد میں ایک میکزین کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ امروز کی پیٹ پر ساہیر ساہیر اور ساہیر لکھا کرتی تھی اگر ساہیر کی یادوں کی حفاظت امرتہ نے کسی خزانے کی طرح کی تو ساہیر بھی امرتہ کو کبھی بھول نہیں پائے ان کے ایسے بہت سے گیت ہیں جن کی انگلی امرتہ کی طرف اشارہ کرتی ہے یہاں تک کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ریکھائیں زندگی کے قاغذ پر کبھی مل نہیں پائیں گی تو انہوں نے دونوں کو پھر سے اجنبی بن جانے کا بڑا واسطوک اشارہ بھی کیا اجنبی بن جائے ہم دونوں ایک ہی وقت میں ساہیر نہ جانے کیا کیا تھے جب کبھی تنہائی کو اپنی قلم سے لکھتے تو تنہائی تڑپ اٹھتی اور سننے والا بے ساختہ اپنے ماضی کے جھروکے میں جھانکنے لگتا ہے اندھیری رات میں تنہائی میں بیٹھا آشق ہچکیاں لینے لگتا ہے اور نہ جانے کب صبح کی پہلی کرن سوجی ہوئی آنکھوں سے وجہ پوچھنے لگتی ہے پھر لکھا وہ لا جواب نقمہ جو فرم تاج محل میں بینہ روائے اور پردیب کمار پر فلم آیا گیا گیتوں اور نظموں کی بات ایک طرف ساہی نے قوالی لکھنے میں بھی ایک ایسا کیرتیمان استحابت کیا جو آج تک شاید ہی کوئی توڑ پایا ہو فلم برسات کی رات کے لیے روشن کے سنگیت میں پیروئے گانے آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں محمد رفی صاحب کا گایا ہوا گانا زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات آج بھی لوگ بڑے چاو سے گنگناتے ہیں لیکن اس فلم سے ساہی کی یادگاہ رشنہ ہے اس فلم کی قوالی جس میں ساہی نے اعلان کیا عشق بندے کو خدا بنا دیتا ہے وہ قوالی کچھ ہیوں ہے نہ تو کاروان کی تلاش ہے نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے ساہی کے الفاظ میں نئی سوچ بھی جھلکتی ہے اور ملک کے بٹوارے کا درد بھی دکھتا ہے دیش کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر ساہی کی قلم رو پڑی جواہلال نہرو کے دیہانت پر بھی ساہی نے یہی آسو روئے پنڈیت نہرو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ساہی نے لکھا جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے جسم مٹ جانے سے انسان نہیں مر جاتے دھڑکنے رکنے سے ارمان نہیں مر جاتے سانس تھم جانے سے اعلان نہیں مر جاتے دامنے وقت پہ اب خون کے چھیٹے نہ پڑے ایک مرقص کی طرف دیر و حرم لے کر چلو ان کی تلخیاں قاغذ پر اتریں وہ اپنے سواب ایمان کے لیے لڑے ساہی کے دوست ڈاکٹر کیول دھیر کہتے ہیں ساہی اپنی شرطوں پر زندگی جینے والے انسان تھے اور اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میوزک ڈائریکٹر کو جتنا معافضہ ملتا ہے میں اس سے ایک روپیہ زیادہ لوں گا ان کے اس اسرار کو کئی لوگوں نے غرور بھی کہا اور ازری برمن کے بعد وہ لطا منگیش کا جیسی مہان کلاکار کی ناراضگی کے شکار بھی ہوئے لیکن وہ اپنی شرطوں پر جئے اپنے اصولوں پر چلے ساہیر وہ ساز تھے جس کی آواز دنیا نے سنی لیکن خود ساہیر پر جو گزری اسے کوئی نہیں دیکھ پایا ساہیر نے تلخیاں کے پہلے پنے پر لکھا ہے دنیا نے تجرباتوں حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں پچیس اکٹوبر انیس سو اسی کی رات دل کا دورہ پڑھنے سے ساہیر کا انتقال ہو گیا اب ساہیر ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی غزلیں نغمیں ہمیں اور آنے والی نسل کو زبان عطا کرتی رہیں گی ساہیر کی موت کو یاد کرتے ہوئے امرتہ کہتی ہیں پچیس چھبیس اکٹوبر کی درمیانی رات دو بجے کے قریب ایک فون آیا وہ وقت آنکھوں کے سامنے آ گیا جب دلی میں پہلی ایشین ڈائٹرز کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس میں انٹری کے لیے شائروں کو ان کے نام کے بیچ دیے گئے تھے ساہیر نے شرارت کے طور پر اپنا اور میرا بیچ بدل دیا تھا اب جب رات کے دو بجے موت کی خبر سنی تو ایسا لگا موت کے فرشتے نے روح قبض کی تھی ساہیر آج ہمارے بیج نہیں ہیں لیکن ان کی شائری کا بیش قیمتی خزانہ وہ آنے والی پیڑیوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں اتنے بڑے شائر ہونے کے باوجود انہیں کبھی خود پر اور اپنی شائری پر کبھی گھمنڈ نہیں ہوا اپنی ایک نظم میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ آنے والے کل میں ان سے بہتر لکھنے والے آئیں گے ان سے بہتر لکھنے والے اللہ جانے کب آئیں گے لیکن یہ تو تیہ ہے اس ساہر اب ہمارے سامنے کبھی نہیں آئیں گے وہ جس پل کے شائر تھے شاید وہ پل چلا گیا ایسی ہی دلچسپ قصے اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے